بلوچستان کے لیے بھارت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے چین کی کیمیلس پارٹی ایک مسئلہ ہے اس پر ایک کولم لکھا ہے تارک فتح صاحب نے بہت ہی بھرپور انداز کے ساتھ ٹورانٹو سن میں میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں تارک فتح صاحب تارک صاحب آج آپ نے یہ بھی تھیسس دیا کہ اب بلوچ آہ مومنٹ کا بلوچ ازادی کا بلوچ لوگوں کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے زیادہ چین ہو گیا ہے ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے دیکھیں چین کا جو مسئلہ ہے وہ کسی بھی ایک ایمپیریلسٹ کنٹری کا پاور کا جو ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیریٹری اور دنیا کی ٹریڈ پہ قبضہ کرنا تو چین پچھلے کوئی آپ سمجھیں کہ تیس چالیس سال سے اس کی کوشش یہ ہے اور اس کی پارٹی کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ ہندوستان اس کی کمپٹیشن میں نہ آئے اس کو دبا کے رکھیں ایک تو ان کی آئیڈیالوجیکل اور کلچرل لیول پہ وہ ہم ہندوستانیوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں ان کی نگاہ میں اور ان کی زبان میں بھی الفاظ ہیں جو شو کرتے ہیں کہ یہ لیس ڈیولپ جس کو بلیک ڈیول بھی کہا جاتا ہے کہ انگریز تو خیر گورا تو پھر بھی اس سے بات کر لیں گے لیکن یہ کچرا وچرا جو جمع ہوا ہے نیچے ایفریکن ہے انڈین ہے بنگلہ دیشی ہے کوئی در ادھر اس کو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں انسان بھی سمجھتے ہیں اور ان کی سپیریارٹی کامپلیکس یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے ریسسٹ انداز اختیار کر گئی ہے کہ ہم ڈیزرب کرتے ہیں کہ دنیا پہ ہمارا قبضہ ہو یہ ہمارا کیونکہ ہم ایک سپیریر پیپل ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے زمبابوے میں جس طرح پاکستان کو قرضہ دے کردے کے پکڑ رہے ہیں سارا علاقہ ہمارا زمبابوے میں انہوں نے پوری ٹرین سسٹم پہ قبضہ کر لیا ہے ادھار دیتے ہیں کھل کے پھر وہ جب ادھار پے نہیں کر سکتے یہ بالکل وہی طور طریقہ ہے جو کسی زمان میں ہندوستان میں پیسہ دینے والے لوگ آپ کا بچہ لے جایا کرتے تھے اور اس کو سلیوری میں رکھتے تھے کہ ایک ہزار روپیہ دیا دے نہیں پا رہے ہیں اچھا یہ بچہ میرے ساتھ کرو زمبابوے میں انہوں نے ریلوے پکڑی ہوئی ہے زیمبیا کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر کول مائنز کے اندر چائنیز سیکیورٹی جو ہے وہ لوکل پولیس کے اباو ہے وہ شوٹ کر دیں ابھی پچھلے ہفتی کی بات ہے دو چار کول مائنرز کو انہوں نے شوٹ کیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ایریٹریہ میں انہوں نے اپنا بیس بنا لیا ہے اور سری لنکا کو اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ وہاں ایک جزیرے پہ ایک برید بنانے پہ اتنا ادھار دیا کہ سری لنکا گورنمنٹ اب واپس نہیں دے سکتی جب نہیں دے سکتی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہمیں یہ آئیلینڈ ہی دے دو یہ بنگلہ دیش کے پاس بھی ہو رہا اور اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہندوستان کے اردگرد جال بچھا کے جو واحد ایشین کنٹری ان کو چیلنج کر سکتا ہے اس کو دبا دیا جائے اور کہیں جپان اور انڈیا انڈیا کا جو میل جول ہے جو بہت ہی ڈیپ کنیکشنز ہیں جپان اور انڈیا کی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ بننا پائیں اور جو آرٹیفیشل یہ فاری اس کے اندر آئیلنڈز بنا رہے ہوں پھر اس پہ ملٹری بیس یہ ائرپورٹ بنا لیتے ہیں یہ سب ایکسپینشن انٹی امریکن ہے اس کے اندر آپ انڈیا پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک بلوچستان پہ آپ کا پورا قبضہ نہ ہو چینیوں کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بلوچستان ہوتا کیا ہے جب پہلی جنگ کی آزادی کی جنگ وہاں نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہوئی لیکن یہ پانچویں جنگ چل رہی ہے دوہزار پانچ میں سے اب تک لے کے اور سی پیک جو پاکستان انڈیا اکنومک کوریڈور ہے یہ بیسکلی ایسا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستانیوں کی پاکستان ایک تو بائی نیچر ایک بھیکاری ملک ہے اور ہر وقت اپنی عزت اپنی سیلف ریسپیکٹ اپنا کلچر اپنی زبان اس طرح موڑتا ہے جس طرف سے اس کو پیسے ملتے ہیں یہ بڑے عرصے تک اپنے آپ کو شاعران کے وہ غلام سمجھتے تھے تو ہر آدمی کو فارسی کا بڑا شوق تھا خدا حافظ پچھلے کوئی ایک ہزار سال سے بولا جا رہا ہے لیکن جب سعودیرے بھی آیا تو یہ سب اللہ حافظ ہو گئے اب ترکی ہا ہے تو یہ وہ پتہ نہیں وہ ٹی وی پروگرام سے نکال نکال کے نام بچوں کے نام رکھ رہے ہیں ہر پاکستانی جو پنجابی ہے یا وہ ترکی بن جاتا ہے تو جن قوموں کا کریکٹر اور آئیڈنٹیٹی نہ ہوتی ہے وہ تو چائنہ کے لیے بالکل جیسے مکھن کے اندر گرم چھوڑی ڈالنے والی بات ہے کہ ابھی چائنہ نے یہ تک پاکستانیوں کو کہا کہ ساری ہم اپنی آہ کووڈ نائنٹین کی ویکسین کی ٹیسٹنگ آپ پہ کریں گے بجائے اس کے کہ کوئی اور دنیا میں جگہ ہوتی کی وہ ناراض ہو جاتے پاکستانی خوش ہیں لو جیس ہڈا ٹائم آگے چین نے سانو ٹک کی تھا پیپل آن ہیپی دیٹھ دیئر آب دیئر آب بین چوزن ٹو بگینی بگز اور چائنہ کی چائنہ نے اپنے ٹیسٹنگ انہوں نے کہا چینیوں پر ٹیسٹ نہیں کریں گے پاکستانی ہیں ان کے گھدے بھی ہیں وہ بھی چوری ہوتے ہیں وہ بھی چین جا رہے ہیں بھینز بکری ہر قسم کی بچیوں کو طبائب بنا کے لے جا رہے ہیں اور پاکستانی تیار ہیں پاکستان تو اتنا بغیرت ملک ہو گیا ہے کہ دس لاکھ مسلمان چین کے اندر جیلو میٹ کانسنٹریشن کیمپس میں لوز محمد جو ہے بین ہو گیا لیکن پاکستان کے مسلمان اتنے پنجابی مسلمان کہوں گا باقی لوگوں کو تو کوئی ضرور نہیں اتنے مچل جاتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ انکل چین آگیا اب راستے میں وہ تو سر عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے چین میں وہ مسلمان ہوں اگر عمران خان تو انہیں پتہ ہو نا وہ تو بچارہ لڑکیاں چننے میں زندگی گزر گئی اور آج کل نو مسلم ہیں سر وہ نہیں نہیں مسلم ہو بھی ہے نو مسلم سے مطلب نمبر نائن یا نو مسلم سے مرادی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی کتنی بانگیاں مارتا ہے وہ کہتا ہے سویڈن میں جو ہے حضرت عمر کی ریاست چل رہی ہے اسے سٹوپیڈ ایمٹی ہیڈڈ ڈیم ویٹڈ ڈیم اس کو لوگ کہتے تھے آکسورڈ کے اندر یہ بہتا ہے ڈفر آدمی ہیں یہ گوریوں کے لیے یا انڈین ایکٹریس کے لیے بولی بوڈ کے اندر یہ وہاں کا پلے بوئی تھا یہ اس کو اب وہ بی بی نے پکڑا بھائی یہ سنائے صبح سجدہ کرتا مجھے پتائیے کہ پاکستانیوں کی جان چین سے چھڑوا سکتا ہے عمران خان اپنی بی بی کو پاکستانی گئے پاکستانی تو اب ان کی نسل بدل دیں گے چینی اتنا اثر ہوگا آپ جب چینی پاکستانی بچیوں کو توائب بنا کے بھیج رہے ہیں چائنہ یا چینی پریزنر جو ہیں لیبر جو پاکستانی بچیوں سے شادیاں کر رہے ہیں اور بڑے دل خوش ہو کہ ایسا نہیں کہ جیسے بریٹش رول آور انڈیا کے زمانے میں انگلو انڈین کہلاتے تھے میرے کئی رشتدار انڈین ہیں جو مکس میریج ہوتی تھی جو سیٹل ڈاؤن ہوتے تھے انڈیا میں یہ وہ نہیں ہیں یہ تو آپ سوچئے کہ بلوچستان کے اندر ان کا مقصد ہے کہ وہاں کی پاپیلیشن ختم ہو جائے یعنی زیرو ہو جائے یہ پہلا ملک نہیں ہوگا جس کے اندر ہر شخص کو آپ نے ختم کرنا اس کی زبان اس کی اہمیت اس کی کلچر اس کی ریزورسز ختم ان کو صرف وہاں چاہیے امیگرنٹ پنجابی سیٹلر چائنیز لیبر کیمپ کے فری ورکرز اور جو اور جو ادھر ادھر جو جو ہمیشہ جہاں انگریز جاتا تھا پیچھے پیچھے پلٹن لوگ جاتی تھی نا ناکری دلوادو سردی پلیز آئیم گوڈ مین گوڈ ٹائپ اس ٹائپ کی یہ وہ لوگ جا رہے ہیں اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں وہی ڈیرہ غازی خان وہی پنجاب وہی طریقہ کیوں کہ پاکستان کے پنجابیوں کو اپنی عزت کرنا نہیں آتی تو کوئی ان کی عزت بھی نہیں کرتا نا ان کو اپنا ہیرو کا پتہ نا بلے شاہ کا پتہ نا گرو نانک کا پتہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی سمجھ رہے کہ ہم لکھنو والوں بڑی خدمت کی ایسے لوگوں کو منپولیٹ کرنا بڑا آسان ہے اگر چین بنگلہ دیش میں جائے تو بنگلہ دیش کے لوگ اتنی پٹائی کریں چین کی کہ وہ واپس جانا پڑے ہونے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں ان کی سٹرگل کیا ہے اور وہ برداشت نہیں کریں گے کسی ایکسٹرنل ماسٹر کو یہ جو ہیں ہمارے پاکستانی پنجابی یہ کہتے ہیں ماسٹر تو ہوتا ہی ایک آپ نے کبھی سنا کہ پنجاب پنجابی مسلمان رولر پنجاب کا ہو پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نا کوئی سیاسی لیڈر بتا رہے سمجھے آپ بھی آپ بھی میرے شہر قصور سے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے ناو بڈی ناو بڈی وانٹی ٹو رور ناو بڈی وانٹی ٹو بی ایکسپٹیڈ انہیں کہا جی ناکری دے دیو سا نو تے پانچ دریانے نو ٹپکے دلی دورس تے ادھر چلے جاؤ اسی آرمی دے جرنیال بڈنو تے آرنے میں آرمی دے جرنیال میں نو میں باج ہوں ہمتے میں پی آئی اے بھی چلا ہوں گا میں ٹیکسی بھی چلا ہوں گا میں جو چاہو تسی میں کر لے آنگا میں نو پہ پہے دے دیو ٹھیک ہے سر آپ نے بات شروع کی اور آپ نے کہا کہ چینی کیمنس پارٹی کے حوالے سے یا چین کی جو رولنگ کلاس ہے وہ ہان چائنیز ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک ریسسٹ ہیں ان کا پوری دنیا کے بارے میں رویہ ریسسٹ ہوں والا ہے تو کیا ہر چینی کے بارے میں یا ہان چینی کے بارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا صرف چینی کیمنس پارٹی کا یہ ہے دیکھیں یہ تو یہ اس نقر میں جانا کہ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں سیدھی بات ہے کہ جو پاور میں ہیں ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں اگر کچھ چائنیز لڑ رہے ہیں کامنیس پارٹی کے اگینس جو ہنگ کونگ میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں جو سنگاپور کے چائنیز ہیں ہم ان کے ساتھ ہمیں چائنیز سے پرابلم نہیں ہے ہمیں تو یہ ریسسٹ منٹیلٹی کی چیز ہے چاہے وہ ملیشیا میں ہو آپ کو یاد ہوگا کہ ملیہ نے خود سنگاپور کو باہر نکالا تھا کہ یہ یہاں چینی بہت رہتے ہیں تو آج ملیشیا پیچھے رہ گیا وہ ایک آئیلنڈ سنگاپور جو نہ چینیوں کو نہ ملے کو پتا تھا کہ سنگاپور نام ہی ہندی کا تو ان کو آپ سوچئے ریسس انداز میں ملے نے چینیوں کو نکالا چینیوں نے ملے اور ایرابز اور انڈینز کو سنگاپور میں ایمبریس کیا ایک یونٹری گورنمنٹ بنائی آپ کو آج بھی وہاں جائیں تو انڈیا بزار ملتا ہے ارب کولنی ملتی ہے ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ پہ but it is one of the few rising economies and civilized societies on earth so it is not chinese people it is the power structure that makes hundreds of millions of people hate other people دیکھیں نا آپ پوری آپ یہ سوچئے کہ بلوچستان کی تمام نیشنلس لیڈرشپ یہ تو سب کے سب کومنیس پارٹی پاکستان میں تھے غوش بزنجوں کو دیکھیں خیربخش مری کو دیکھیں جتنے بھی تھے سارا لیفٹ جو پاکستان میں وہ بلوچستان میں تھا وہ یہاں کومنیس پارٹی مار رہی ان کو تو اور جس طرح یہ ڈیکلین والش کا میں نے لکھا ہے جو ہش جس طرح اس نے ایکسپوز کیا یہ بات رہ گئی میرے کولم میں کہ اس کولم لکھنے کے بعد ڈیکلین والش کو پاکستان سے ایکسپیل کیا گیا وہ نیو یوک ٹائمز کا پاکستان بیس کارسپونڈنٹ تھا بائی دے وائی ڈیکلین والش کو مصر سے بھی نکالا گیا یہ کچھ ہمارے طور طریقے مسلمانوں کیسے ہیں کہ سچ ہم نہیں سن سکتے تو اس نے ایجپ کے بارے میں لکھا انہوں نے کہا نکال دو اس کو ہی ہے ٹو اسکیپ فرم کائرو کیونکہ یہ آئرلینڈ کا شہری ہے آئرش ایمبیسی اس کو لے کے گئی ایئرپورٹ میں پلین میں بٹھا کے وہاں سے بھگوایا ورنہ یہ مار دیتے یہ تو پاکستان نہیں اس کو ماننے کے لیتے یار تھے ہی اس دی اونلی ویسٹر جنرلیس جس نے بلوچستان کے اندر جا کے بی بی سی کا بھی ایک پاکستان بیس کارسپون مقبول انور مقبول نام ہے شد اس کا آج کل امریکہ میں ہی اس کا ورڈ سٹوری اندر جا کے اس نے دیکھا لیکن آپ کے لاہور شریف سے یا یا کراچی شریف سے کو ہی نہیں جاتا وہاں ایک تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ لفافے کم ملتے بلوچستان میں لفافہ ایجاد نہیں ہوا تو جب تک لفافہ نہ ہو پاکستانی صاحب ہی کہتا ہم سہدی آج لفافہ ہی کوئی نہیں ہاتے میں کی کنا ہاں تو ملتے بلوچ ہی کٹھے ہوں یہ دو مرلوں کا سٹپ ہے بارہ پولٹیکل پارٹی ہیں جب میں مچ میں تھا نیشنل آئی پارٹی تھی ایک پارٹی ہوتی تھی نیشنل آئی پارٹی جو نیشنل نیسٹ انڈیپینڈنس یا جو بھی آپ کہیے اس کے اندر پشتون ہزارہ بلوچ براہوی سب ہوتے تھے آپ کو بارہ پارٹیاں ہیں اور چار پانچ گوریلا گروپس ہیں جن کی آپس میں کئیوں کے تو بھائی کی بھائی سے بات نہیں ہوتی تو اور نہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ لڑنی کیسے ہے انفرمیشن کی آپ کے چار بچے مر گئے آپ نے اٹیک کیا یہ یہ نہیں بتا سکے بلوچ کہ وہ چائنیز میڈ ان چائنہ پاکسان سٹوک ایکسچینج ہے اس کی ہر چیز چائنہ کی اونڈ ہے یہ تو کوئی بتائیں نا میں تو بلوچ نہیں ہوں لیکن کیونکہ میں آئم انوالڈ دے مومنٹ آئی ہے تو فائند آؤٹ کہ یہ پوری انویسمنٹ پاکسان سٹوک ایکسچینج کی میڈ ان چائنہ ہے اونڈ بائی چائنہ ہے اور وہاں سارا یہ جو سی پیک کی کمپنیاں کالے دھندے کر رہی ہیں وہ بیجنگ میں نہیں ہو رہا وہ کراچی میں ہو رہا ہمارے ہی شہر میں ہمارے ہی ملک میں ہمارا ہی دشمن آکے ہمیں لوٹ رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے اور پاکسان کا پرائیم ملز سے کہتا ہے یہ سب انڈیا کی حرکت ہے دیکھیں نا یہ یا تو بہت بڑا ایڈیٹ ہے کیونکہ دو ہزار نو میں اس نے ایک بریٹش کورٹ میں کھڑے ہو کے گوائی دی ہر بیار مری اور فیض بلوچ کے کیس میں کہ پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے بلوچوں پہ کہ اگر میں بلوچ ہوتا تو میں بھی ہتھیار لے کے پاکستان کی حکومت کے خلاف جنگ کرتا یہ عمران خان کے الفاظ ہیں یہ ابھی دس سال پہلے اس نے بات کی ہے دوہزار نو کی شاید ہے یہ جو چھپی بھی ہے جو میں نے اس میں ری پروڈیوز بھی کیا ہے اپنے کولم کے اندر وہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ یہ سب ہندوستان نہیں کیا ہندوستان بیچاروں کو تو پتہ نہیں بلوچتان شروع کہاں ہوتا ہے ختم کہاں ہوتا ہے جب بلوچوں نے اپنے آپ کو کہا دلی میں جا کے نائنٹین فورٹی سیون ایک تو پہلے بلوچتان آزاد کلات ملک الگ تھا پاکستان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا ان کی ایمبسی کراچی میں تھی اور بلوچتان کا جھنڈا وہاں ہوتا تھا جب انہوں نے کہا جا کے کہ یا ابوالکلام آزاد یا کرشنا مینن یا اللہ حضرت جوحلال نیرو ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے کہا آپ کو تو اردو نہیں آتی یہ آئی این ایئر وٹنس میر صاحب کے بات ہوئی ہے بی ایم کٹی بھی تھے وہاں پہ ان کو یہ تکلیف تھی یہ جو انڈیا کے مسلمانوں کے لیڈر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آگا گن بھلا یہ بھلوچی کیا زبان ہے بلکل جس طرح حکارت سے انہوں نے بادشاہ خان کو اور پشتونوں کو بیٹری کیا انڈیا کانگریس کی لیڈرشپ نے کہ بادشاہ خان نے کہا کہ ہمیں گیدروں کے حوالے کر کے تم جا رہے ہو جو اس نے بتیس سال پاکستان میں بند رہا جید کے در مرتے وقت اس نے کہا کہ میں اس گندی زمین پہ دفناؤ بھی نہیں وہ جلال باد جا کے اس کا جنازہ ہوا تو جب انڈیا کے پاس بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں بی وانٹو جو جائن یو آپ کے جو انڈیا مسلم لیڈرشپ تھی تاہر گورا صاحب انہوں نے یہ خبر لیگ کر دی پاکستانیوں کو اور عبدالسمد اچکزائی جو ایک پشتون کانگریس کی کمیٹی کے ممبر تھے کوئٹا سے لوگ سبا کے ممبر تھے ان کو بھی ٹری کیا انڈینز نے اور اس کے دوسرے ہی دن پاکستان کی فوج نے کلات پہ حملہ کیا تھوڑا سا تو خدہار انڈیا کو بھی دینا ہے نا انہاں کے بھی بچوں کو پتا چلے نا کہ کیا کرتود تھے سر انڈیا کو تو سمجھ نہیں آئی بلوچستان کی لیکن اب شاید سمجھ آنا شروع ہو گئی مگر اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا آپ نے اپنے کولم میں کہا کہ اب بلوچستان کا اصل دشمن شاید پاکستان نہیں ہے جتنا چین ہے اور چین جو ہے اس وقت اپنے اس پورے ریجن میں اپنی بالا دستی چاہتا ہے مگر انڈیا کھٹکتا ہے چونکہ انڈیا کوئی چھوٹا ملک نہیں چھوٹی پاور نہیں پوری دنیا بھی اس کے ساتھ ہے اور انڈیا خود سے بھی دنیا نہ بھی اس کے ساتھ ہو تو بہت بڑی پاور ہے ہاں مدد تکار کے چینیوں کو ٹھیک ہے تو لیکن کیا اپنے بڑے سٹائل میں خاموشی سے مار پیٹ کر کے وہاں حالانکہ مجھے اس پر غصہ بھی آتا ہے وہ بڑے پیار سے تو تھپڑ لگا کے دفنہ ٹفا کرے ارام سے اپنی شام کو چائے پیتے ہیں چائے ان کے جنرلوں یا سولجروں آپ چیز کرے جائے ہیں ہاں کر دیتا ہو کر دیتا ہو کر دیتا ہو کر دیتا ہو کر دیتا چالیس پچاس لوگوں کی سر گھما کے نا ٹوٹیاں بند کر کے پھیک کے آگئے ان کی جگہ اپنی ہے دیکھیں انڈیا آرمی is a professional آرمی وہ کوئی اسلام کی آرمی نہیں ہے نا کومنزم کی آرمی نہیں ہے وہ بھارت دیش کی اپنی ماں کے بچوں ہیں ان کو اپنے زمین سے پیار ہے وہ روکیں گے وہاں تو نیپال کو لوٹیا چین نے وہ بتائیے ہر جگہ چین جو ہے بربادی لانے پہ تلائے آپ پیرو ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیے ان کے ٹین کے جو ریزورسز تھے اس پر سارا خبزہ کیا ہوا ہے آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے جہاں آپ کی مصیبت پڑھی جب امریکہ کو وہ تنگ کر رہا ہے اور ٹرمپ نہیں ٹوئیٹ کر رہا اس نے ہمارے دو کنیڈین کو پکڑ کے پانچ چھ سو دن ہو گئے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا اور رینسم کی طرح وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری ہمارا پرائی منسٹر اب بھی بیٹھا ہوا ہے انہیں کہا چین کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ یار پٹھائی نہ ہو جائے بلکل اسی طرح بات کوئی دلیری دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے اچھا دلیری اور سچائی کو آج کل میرے دکھال ہے یہ جو پولیٹکلی کریکٹ لوگ ہیں نا یہ سمتھی بیوکوفی ہے یہ کیسا بیوکوف آدمی ہے یہ پولیس کے سامنے جا کے کہا رہا ہے کہ مجھے مارو دیکھیں دہ پوائنٹ بٹ سب سے ڈنجریس ہے کہ دیرہ تھری نیوکلیر پاورز انوارڈ چائنہ انڈیا پاکستان یہ اتنا سیریس ماملہ ہے یہ آپ دیکھئے کہ دنیا جب بلیک لائیوز میٹر کی بات کرتے ہیں کی ریالیٹی ہے کہ پوری دنیا سٹرکچرڈ ہے فرم یورپین پرسپیکٹیو آپ کے یہاں افغانستان میں کل کوئی دس بارہ لوگ مرے اگر یہ پیریس میں مرتے آپ کا ہر اخبار کی ٹاپ نیوز ہوتی اچھا پیریس بھی چھوڑ دیجئے اگر سیڈنی آسٹریلیا جو بہت دور ہے ہم سے وہ بھی ٹاپ نیوز ہوتی لیکن یہ تو افغان مر گئے یہ چائنیز نے مار دیا کسی اور کو انڈیا کی جو تصادم ہوا ہندوستان اور چین کا اس کی خبر ڈھومتنے کے لیے ہمیں کہاں کسی اگوار میں کچھ نہیں تھا کیوں کہ وہ یورپ میں نہیں ہوا نہیں ساڑی قسمت اخراب ہے مرحبا ایک بات کا کریڈٹ بلکہ بہت بڑا کریڈٹ بھارت کو جاتا ہے واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھارت کی جنتہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور حکومت فیفٹی نائن ایپس کو بین کر دیتی ہے جس پہ چین یہ کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی وائلیشن ہے بلکل بخلا جاتا ہے تو بھارت تو کھڑا ہو گیا بھارت کے سرمایہ دار ابھی کھڑے ہیں چین کے ساتھ اچھا یہ ایشو ہے دیکھئے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے ہر ملک کا سرمایہ دار اپنے ملک کا نہیں ہوتا پاکستان انڈیا کی جنگوں میں آپ کو یاد ہوگا فلائٹ آف کیپٹل کیسے ہوا تھا جہاز بھر بھر کے سب سے بڑے بڑے جو پاکستان کے سیٹ لوگ تھے ان کا پیسہ نکل گیا تھا ملک سے بنگال میں یہ ہوا ہر جگہ اسرائیل اور یہ میڈلیسٹ میں جنگ ہوتی ہے تو سارے عرب سرمایہ کار جو ہیں وہ اپنا سمان لے کے اپنے اپنے ویزے لگا کے اپنے آدھا پاکستان کا جو وہ ہے انڈسٹریلسٹ ہے اس کے پاس کنیڈین پاسپورٹس ہیں سارے جنرلز کے پاس بھی ہیں تو وہ تو نکل جائیں گے ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انڈیا جب اپنے ٹاپ بزنسمن کو بولے گا جو کوپورٹ جائنٹس ہیں کہ آپ سمجھے کہ ہندوستان میں جو ہمارے ہندو بھائی بودھ پوجا ہو جا کرتے ہیں وہ تک بن کے آ رہے ہیں چین سے ہندوستان میں نہیں بن سکتا انہوں نے ایسا قبضہ کیا مارکٹ پہ کیا ٹیلی فون وہ ہی بنائیں گے ارے نہیں چاہیے آئی فون بھائی سیمسنگ لے لو سیمسنگ تو بنگلہ دیش میں ساری ریسرچ ڈیویلپنٹ ہوتی ہیں انڈیا میں فیکٹری ہے اس کی وہ لیں ایک سیدھے طریقے سے اکنومک وارفیر میں ہر شخص کو آ جانا چاہیے مجھے فون نہیں مل رہا کوئی not made in china مجھے سارا بدلنا پڑے گا وہ سیمسنگ پہ یہ وہ بٹ آپ سوچئے کہ china نے پچھلے بیس سال میں capitalism کو use کیا ہے communism کے برکے کے اندر چھپا کے اور سرم یعنی completely made a joke out of communism by creating the industrial class that runs the country کوئی علی بابا چلا رہا ہے تو کیا چلا رہا ہے ہر ایک کے دوست باہر ہے ہر ایک کے پاس دو members of congress ہیں ایک تو lobbying system آپ west میں دیکھئے انڈیا کا ایک اور failure یہ ہے کہ ہندوستان کی حمایت میں بولنے کے لیے لوگ نہیں ہیں ابھی آپ نے جلسہ دیکھا ہوئی جو tibetans نے انڈین آرمی کے فیور میں کیا اس میں کوئی سو tibetan کے اندر ایک ہندوستان ہی نہیں تھا ٹورانٹو میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے ہمارے انڈین دوست بیٹھے ہوئے گھر میں fair and lovely لگا کے لوگ ناراض ہوتے ہیں میری بات پہ لیکن جب tibet کے لوگ آ سکتے ہیں باہر چائنہ کی embassy کے باہر اور انڈین انڈین آرم فورسز کے فیور میں بھارت ماتا کی جے کہہ رہے ہیں اور انڈین نہیں ہے وہاں کوئی سارے ٹیبیٹان ہیں کیا کیا کریں گے ہم لیکن سر وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ لیکن یہ ایک بہت بڑا بول سٹیپ تھا 59 ایپس کو بین کیا سرکار نے پہلا یہ پہلا سٹیپ ہے ابھی وہ چھپن مجھے مزہ آتا اگر یہ 56 ایپس کو کرتے ہیں وہ چھپن اور اس کو یو ایس کے مائک پامپیل نے بھی انڈورس کیا اور یہ ایک امپورٹن بات ہے فرانس نے کہا کہ ہم اپنی آرمی اگر ضرور پڑی انڈیا بھیجنے کو تیار ہیں تو اب چین کے خلاف یا چین کی ایکسپینشن ازم کے خلاف اس کی سامراجیت کے خلاف بھارت تیار ہے لیکن بھارت کے الٹے ہاتھ پہ ایک اور سامپ بیٹھا ہوا ہے جو جل کے پاکستان پہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے ہندوستان کی زمین پہ جو پورا میں کہتا ہوں یہ جب تک پاکستان ہے ہندوستان کا یہ چاکو پیچھے کمر میں خوب خوب کے خون بھائے گا اور اس میں کون سفر ہوگا ایک تو انڈیا کے مسلمانوں کو ہوش نہیں آتا کہ وہ کھل کے آئیں ہندوستانی نام اپنے رکھنا شروع کریں کب کریں گے کب تک خدا حافظ کو اللہ حافظ بنا دیا اور ہمیں کھل ترکی ہیں کہہاں سے آئیں کہہ بھی نہیں کوئی ایرانی بن رہا ہے کوئی کیا بن رہا ہے کوئی سید ہے ریزوی ہے صدیقی ہے ہستے ہیں دنیا کے لوگ یہ بہت بڑا پروبلم ہے کہ مسلمان کا رول انڈین سب کانٹینٹ میں ایک ففتھ کولم کا نہیں ہونا چاہیے پاکستان نیڈس ٹو بی بروکن اپ انڈیا has to give room کے بلوچ human rights center بنائے ڈلی میں یا بلوچ government in exile کھڑی کرے یا کسی طرح جو آج سے دو سال پہلے جو موڈی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا بلوچ کے ایک ریڈیو station بھی نہیں ہے ان کے پاس وہ تو کر سکتے نا کچھ تو کرے نا ارے یہ تو کریں کہ کن دس آدمی طبیٹنز کے ساتھ کھڑا کرے ہیں کہ یہ ہو رہا ہر انڈین کہتا ہے کہ صاحب وہ موڈی وہ کیا تھا ہوسٹن میں جو ہوا تھا ایک لاکھ انڈین آیا تھا ٹرمپ کے سپورٹ پر ارے بھائی ٹرمپ ہار گیا تو آپ کیا کریں گے پھر there is very delicate issues and china is banking on this کہ سار دیکھیں آپ کیا ہو رہا پوری انڈین امریکن کمیونٹی ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور جیتنے والا وہ ہے ایک اور نام آکول سلیپی جو بائیڈن جس کو ٹرم کہتے ہیں سلیپی جو بائیڈن آ جائے گا پھر آپ کیا رہے گا اس کی تو پاکسن ہی گسے میں سارے اس کا چائنہ سے بھی لنک ہے آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے اس کے بیٹے کو پچاس ہزار ڈالر مہینے کی تنقاہ ملتی تھی وہ یکرین میں اور چائنہ میں بھی انویسمنٹس ہیں یہ سب ہونے والا آنکھوں کے سامنے آرے اس پہ بھی تو کچھ کرے نا یعنی ہماری جو بھارتی کمیونٹی یا ڈائیسپورا جو ہے لابنگ میں بہت کمزور ہے بہت زیادہ کمیونکیشن میں بہت فوٹو کچھوانے میں نمبر وان ہے ہاں ٹھیک ہے ایک ہی گھر میں ریپبلکن کی بھی فوٹو ہوتی ہے اور ڈیموکرائٹ کی بھی ڈیموکرائٹ کی بھی ہوتی ہے این پریسیڈن ٹرم دی نے اللہ اللہ ڈیموکرائٹ کی بھی ہوتی ہے Biden ہاں jla Ward than our president did Obama his ne the same house of the world what do you support are you member of Are you a Republican and Democrat Voter are you Republican or Democrat Voter who ever is in power we are is with him yeah and it's smart no its not that Pakistan oh it's not the راج ہو اس کے پوت ہوتے ہیں. میں بھی ویسے راج پوت ہوں. اگر راج پوتوں کے یہاں آل ہو گیا تو بتائیے بیاریوں کا کیا ہوگا. تو یہ ساری جو صورتحال ہے تو سر یہ دنیا میں جو اس وقت بہت ٹینشن ہے. کووڈ نائنٹین سے پوری دنیا بخلائی ہوئی ہے. ساری دنیا کی ایکانومی ڈائنیمکس ہر چیز سے بکر چکی ہوئی ہے. بدل گئے سر. وہ پرانے سارے فارمولے بدل جائیں گے. ان نیکس تری فور منس کے. وہ جو اکنامک گراف کی جو تھی نا پرسنٹیج سب کہیں نہیں رہی ہے وہ. یہ وہ کہیں فیض والا وہ نہ نہ ہو جائے کہ سارے بت چھوٹ جائیں کیا تھا اب وہ جب بت گرائی جائیں گے نام ہوگا. سر اب ہم چائنہ پہ اس لیے میں دوبارہ آتا ہوں. آپ کا کولم اسی حوالے سے اور بلوچستان کو آپ نے بریکٹ کیا ساتھ اور بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ خود مارکسسٹ ہیں. اور جس طرح کا کمیونزم چائنہ آگے لے کر چل رہا ہے وہ افکورس اس کی جڑے تو مارکسزم سے ہی آنی چاہیے مگر آ نہیں رہی. ہر میں تو مارکسسٹ نہیں ہوں. تو یہ جو. ہر مارکسٹ کا پڑھائی کسی نے چین میں نہیں ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن چلیے میں اس اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن چائنہ کا یہ جو سارے کا سارا اگریشن ہے. یا جو ان کا آگے ایمبیشن ہے. دنیا کو چلانے کا. آفٹر آل اس وقت تو بھارت نے اس کو ایک طریقے سے بند بند آیا ہے. وہ ڈر ہیں چائنے سے. ییس. ییس. لیکن آپ کو آگے سٹیپس کیا نظر آتے ہیں بھارت کی طرف سے اور دنیا کی طرف سے. دیکھیں بھارت کی طرف سے بھارت میں ایک جو بڑا پرابلم مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں کا جو بیوروکریٹ ہے وہ پورے ملک کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. آپ ڈلی میں چلے جائیے شام کے وقت ہزار ہاں بچے اگزیم کی پریپیر کر رہے ہوتے ہیں سیویل سیرویس میں جانے کی. جب پوری قوم کو صرف اپنا پکی نوکری کی فکر ہو جائے تو ایک بڑی کلیریکل سی ایلیٹ نکلتی ہے جو سیویل سیرویس میں بیٹھتی ہے. جو چیزوں کو آہستہ کرنے میں لیتی ہے. جو کیسا گھر ایلوٹ ہوا ہے اس ٹائپ میں لگتی ہے. یہ وہ نہ مرٹھا فوج پیدا کرے کی اس ٹائپ کا کہ وہ دس دن میں جا کے بنگال پہنچ جائے. نہ وہ راجپوتوں کا زمانہ ہے نہ وہ تو اینا ساؤت سے جو سیویلائزیشن سے یہ ہسٹری جو انڈیا کو پڑھائی گئی بچوں کو آپ کے ابول کلام آزاد جو میں خیال ہے سب سے بڑا پاکستانی تھا. اس نے تو ان کو وائپ آؤٹ کر دیا کہ آپ ہیں کون. یہ یہ بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے. انڈیا شوڈ رین فورس اٹس انڈیا نیس اٹس انسیسٹری. ہندو سیویلائزیشن ہندو ہیریٹیج. ہندو ہندو یا سندو تو کسی کی مس پرنانسیشن کی وجہ سے ہے نا. لوگ کسی کو ہند یا سند نہیں کہنا آرہا ہے اس سے دوسرے نے ہندو کہا تو وہ ہندو کہلا ہے. نہیں ہوتا تو سندو کہلاتے ہیں. سندو بھی تو ورڈ ہے. سندو بھی تو ورڈ ہے. اچھی نہیں. ہڑپا کی ہے. مہنجداروں کی ہے. ٹکشلا کی ہے. نلندہ کی ہے. کیسا دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز جو ہیں گیارویں بارویں صدی کے اندر ہندوستان میں تک نلندہ کے تباہ ہونے تک صرف ہندوستان میں تھا. چین سے آتے تھے لوگ پڑھنے. ہے نا. تو اب جو پرائیڈ ہے کہ ہندوستان کہ یہ سیکروریزم کے ثروب مارنے کا پاکستان کو بڑا اتمنان ملتا. انڈین کہتا رہا گیا ہم سیکیولر ہیں پاکستان نے کہا بلکل آپ سیکیولر ہی ہیں. نا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا بس سیکیولر سیکیولر اور وہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو لے کے آپ میوٹ کا اگر علاقہ دیکھئے چاہے راجستان میں ہے یا پنجاب میں بھی تھوڑا آتا ہوگا ہریانہ میں آتا ہے. دنیا کی سب سے ہندوستان کی سب سے انپڑھ عورت وہاں ہی رہتی ہے. اور اس فورس کو جو سیکیولرزم کے لیے کڑی ہے اس نے آت تک نہ لیفٹ میں سے نہ اسلامیس میں سے اٹھ کے کہا ہے کہ یہ کیسی تمہاری آئیڈیالوجی ہے کہ انڈیا میں پڑھ کے لوگ کہاں سے کہاں گئے وہ میوٹ کے اندر عورت زیرو پرسنٹ رہی گی. یا میوات کہتے ہیں یا میوٹ کہتے ہیں آئی آئی مائٹ بی بازمباد کے علاقوں میں. ہاں پنجاب میں قصور میں تھے ان کے گھر. بٹ پوائنٹ is کہ سب سے ڈفر لوگ پرائیڈ سے سیکیولرزم لے ہیں. اور جو کہے کہ نہیں ہم انڈین سیولائزیشن کے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہندو توا کا ہے. یا پورا میں نے اٹھا کے آہ سابر کر کو پڑھ لیا مجھے سمن نہیں آ رہے کہ کیا اس نے کیا ایسی بات ہے جس سے میں اعتراض کروں. اس کی سیبن وار آب انڈیپینڈنس تو کمپلسری ہونی چاہیے. میں نے recently دوبارہ سے مہا بھارت کو پڑا. ہاں ہاں. اور بھگوان کرشن جی جو ہیں وہ جس وزڈم کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے رائٹس کے لیے جنگ لڑنا ہے. ہم. تو وہ کتنا سیکرڈ کام ہے. ییس. ٹھیک ہے نہیں. جب آپ نے سچ کی بالا دستی کے لیے کام کرنا ہے. یہ بھگوان کرشن جی فرماتے ہیں. کہ جب آپ کو سچ کی بالا دستی کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو ید پہ کیسے جانا ہے. اس وقت بھارت ہر طرح کے ید کے لیے تیار یوں نظر آتا ہے کہ پہلے تو وہ ایک پاور کے طور پر اپنے آپ کو منوار رہا ہے. سر دیکھیں نا پاور میز پہ بھی اس کی مانی جائے گی. نیگوسیشن پہ بھی اس کی مانی جائے گی. جس کی پیچھے پاور ہوگی. دیکھیں یہ ہر بات جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. میں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری تینکنگ کی implementation on the ground کیا ہوگی. یہ جنگ یورپ ویسٹ اور امریکہ میں لڑی جا رہی ہے. کیونکہ جب تک پاکستان ہے. پاکستانیوں کی مکاری کو انڈین کی وزڈم بیٹ نہیں کر سکتی. میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں کہ جو لوگ زبردستی اٹھا کے ہندوستان کے بازو کاٹ کے شائن شائن کرتے ہوئے ایک شرابی کبابی سور کا گوشت کھانے والے گولفر کو برطانیہ کے ایجنٹ کو رورر بناتے ہیں جو کبھی رہا نہیں وہاں. پہلا پرائی منسٹر چونتے ہیں جو کبھی پاکستان میں رہا ہی نہیں اور پاکستان کی کوئی زبان نہیں بولتا تھا اسے پرائی منسٹر بنا لیا. تو یہ مکاری جو ہے یہ تو ابھی تک آپ کسی پاکستان سے کہیے کہ آپ تو ملت دشمن ہیں. ارے بھائی آپ ملت دشمن تو وہ ہے وہ جو لیاکت علی خان اور محمد علی جنہ تھے پہلے ان پر کرو. جب تک یہ two nation theory جب تک ہندوستان کی مسلمان اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھنے سے کاثر رہیں گے اور کیسے جتنے زفر ہیں سارے وجے ہو جائیں. کوئی ایک یا ایک وجے دکھا دیجئے مجھے پورے ہندوستان میں میننگ تو ایک ہی ہے دونوں کا زفر یا وجے کا. اسے تو سورج اور شمس کا بھی ہوتا ہے. شمس الدین آپ کو ہر گلی میں دس مل جائیں گے. سورج نام کا آپ کو کوئی رکشے والا ہی ملے گا. چاند بابو غریب آدمی کا نام ہوتا ہے ورنہ آفتاب اس کا نام ہوتا ہے. سو بی آر با فورس بلی ٹرائنگ ٹو بکم ووٹ وی آر نوٹ ہم اندوستانی ہیں سارے مسلمان بننا چاہتے ہیں ترک. یہ انڈیا کا انہر پرابلم ہے انڈیا کے ایکسٹرنل پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ الٹرا رائٹ ہو جاتے ہیں. وہ بلیک لائز میٹر کے اگنسٹ کھڑے ہو ہیں. کہ خالے تو ایسی ہی ہوتے ہیں ان کے نیبرہوٹ گندے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں بلیک لائز میٹر کے لیے لوگ کھڑے ہوئے سوائے جا کروں. سر وہ تو چلیے اب ایسا ہی رہے گا انڈیا تو پاکستانیوں نے قبضہ کر لیا. یہ ساگا کے اندر یہ سارے جا کے یہ بت کیوں توڑے ہیں امریکہ میں. بتوں کو توڑنا ہمارا فرض ہے. اسلامی فرض ہے نا. تو اب کسی کو نہیں آ رہا کہ یہ بت نام پاکستان میں جو کشمیر کا بھی لیڈر بن گیا مسلمان بت شکن. جی جی. بت شکن کون ہوتا. یہ بت شکن ہی ہو رہی نہیں ہو رہی امریکہ میں. کوئی دیکھ رہا اسے کہ یہ کیسے ہو رہا. کہ آج اگر واشنگٹن کا سٹیچو گرا رہے ہیں اور گانڈی کے سٹیچو کو کہہ رہے ہیں بڑا ریسس تھا. ہاں وینڈلائز کیا. کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ریسس تو تھا. ہے بھی تو ڈیفینٹ تو کرو. تم نہیں گانڈی کو ڈیفینٹ کرو گے تو کون کرے گا. اب خود آپ گانڈی کو گالی دینے لگ جائیں. برا لگتا ہے تو گھر کی بات اندر رکھو. مہاتمہ دے. پیپل آن ویلنگ to come out and defend him. If you are unwilling to defend the most respected man in international politics. اس کی آپ کو کون عزت دے گا پھر. سر چلیے یہ تو بات تیہ ہے کہ جو بھارت کے جو انٹرنل ایشوز ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ہندوستان کا درد ہے. میرے لیے میں ابھی میں نے لوگوں سے بات کی کہ چلتے ہیں honest to god front پہ. جی. ٹکٹ کٹاتے ہیں چلتے ہیں وہاں ہی جا کے لڈاک میں بیٹھیں گے بولے کنے کنے کنے. سیم رائٹ کے دونوں کے لوگ ہیں. یہ یہ ریالیٹیز تو ہیں یہ تو رات و رات نہیں حل ہونے والی. یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سب جانتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے. بھارت بلوک کر رہا ہے اور مزید کس طرح بلوک ہو سکے گا کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا جو آپ اپنے کولم میں بھی بیان کرتے ہیں. میں اگر ہوتا ڈلی میں اور میری ایڈوائز کو سنتا تو میں اب تک پاکستان کو as a terrorist state declare کر دیتا. دوسری چیز میں وہ بندروں کا ناچ جو ہوتا ہے واگا پہ میں بند کرتا اور وہاں زو کھول دیتا بولے جس کو تماشا دیکھنا ہے آکے دیکھیں ہمارے فوجی یہ بندر کا ناچ نہیں کریں گے. اوکے کلو شک ڈاؤن ڈے بورڈر. نو ٹریڈ ویت پاکستان اس میں کوئی کیا ایسی سائنس ہے جو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. وہ آپ کے جمہو کشمیر سٹیٹ کے اندر روز بھیج رہے ہیں. ٹروریسٹ انفلٹریٹ کر کے. وہ ٹروریسٹ پھر دھمکیاں دے رہے ہیں کس کو آپ نے آج آ 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 آارتی ٹکو کا ٹویٹ دیکھا ہوگا کہ کشمیری اے پندیت یا کشمیری ہندو آؤں کے جو ان کو یہ اعتراض ہیں آ آ آ آ آ آ آ aged کو کہ آپ عورت ہوتے ہوئی کیوں بول رہی ہیں. یہ سب سے بڑے ایشو ہے ہمارے اسلام پھیلانے والوں کا کہ یہ عورت کہاں سے آگے بیچ میں پاکستان has to be identified as a state sponsor of terrorism دیکھئے جب آپ بمبئی پہ اٹیک برداشت کر لیں دس دن کے لیے تو آپ تو شیعہ دے رہے ہیں دشمن کو کہ وہ آپ کے شہر پہ اٹیک ہو رہا اور آپ نے ریسپونڈ نہیں کیا تو اب پاکستان نے الزام لگایا ہے انڈیا پر کی کراچی stock exchange پر کیا ہے انڈیا نے اٹیک جی اگر انڈیا نے کیا ہے تو پھر وہ جو سلمان بلوچ کی ماں اور بہن کو آج arrest کیا ہے کراچی سے وہ کہ انڈیا سے arrest کیا ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کراچی کو انڈیا کا حصہ مان لیں ہم خوش ہیں آج ہی arrest ہوا ہے نا آپ ان بچوں کے جنہوں نے اپنی جان دی ہے اپنے ملک کے لیے ان کو پتا تھا اب یہ بھگت سنگھ بھالی حرکت ہے مرنا ہے وہ گئے مر گئے اب ان کی بی بیاں ماں باپ سب کو arrest کر کے فال لے کے جاری نا باقی دنیا تو چھپ بیٹھی ہے تو یہ یہ کیوں کر رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب تک وادر میں انڈیا کے چین کے پاس نیوکلئر سبمرینز ہیں وہ دنیا انڈیا کا تیل روک سکتی جب چاہے چابہار میں انڈیا کچھ بھی کر لے ایران کا بھی کب دماغ پھرتا ہے یہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کون سا آیت اللہ کب چرسپی کے کیا کر لے کوئی پریڈکشن نہیں ہے ان کا چین سے ایران سے کیا کنیکشن تھا کہ وہان کے بعد سب سے بڑے کیسز تہران میں آئے یہ کوئی انیلائز نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ فیزیکل کنیکشن کیا تھا اس پہ بھی تو کوئی گوھر کرے نا ایران شریف میں آ گیا دس ازار آدمی ماں مر گئے سب کوئی تنگ آ گیا ہے ایران میں سے کوئی پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بن گئے ترکوں کے غلام اور ٹرکش اب کیا بتائیں سر یہ وہ لوگ ہیں ٹرکی کے اندر جو ہٹلر کو پریز کرتے تھے لیکن پاکستان کی مدد تو ٹرکی نہیں کر رہا ہے پاکستان کو مدد نہیں پاکستان کی وہ حالت ہے کہ وہ گھر کے باہر اگر سیٹ کی نوکری کرنی ہو تو نوکر آ کے خود ہی بیٹھ جاتا باہر بلہ نہیں جو پیسے نہیں میں مانگ رہا آپ سے ہم اس سے کام کرا لیا کریں پان وان لانا ہو کہیں برفی خرید نہیں ہو چائے لانی ہو سینڈویچ مکڈالل میں لے آنگا تو وہ ٹپ کے شوق میں وہ کام کر لیتے تھے شاہد اس میں وہ ٹپ کے شوق میں کہ چلی اس میں ٹپ ہی نکلائے گی کچھ نہ کچھ ٹپ کی دیکھ لے گا ہمیں اور خرد برد بھی کچھ ہو جائیں گئے وہ تو سرائر تو ہوتا ہے نا ٹرینڈ سیکریٹ ہے آپ بتائیے ٹرکی مجھے لیور فرگیٹ کہ وہ ہوتل میں ایک پاکستانی بندہ ٹوائلٹ میں گیا تو ٹرکیش آدمی نے کہا پہلے اس کی صفائی کرائے جائے مکڈالل میں ہے۔ بیکوز اس پاکستانی میں آپ کو نہیں رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے۔ اپنے آپ کیا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے پاکستانی یعنی یہ جالی لوگ۔ یہ آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ ٹرکی کے اندر اس میں ساٹھ لوگ مرے ہیں سارے پاکستانی۔ وہ ایران سے گھوم کے ٹرکی کے اندر ایک لیک ہے نل نام ہے ایسا نام ہے ڈوپ کے مر گئے اور کس کے بچے ان کے ماں باپ کون کون لاشوں کو پہچانے گا کوئی قیمت ہی نہیں ہے ٹرکی کے اندر یا یہ ایران کے اندر یا عرب کنٹریز میں وقت ہی نہیں ہے یہاں نوروے ہو یا کینیڈا ہو کہیں ہو ایک آت پاکستانی مر جاتا ہے جیسے اسیسنیٹ بھی کیا ہے ایسا آئین ہے وہ جنرلسٹ کو آپ گر گئے چھے آدمی اٹھانا آتا اب کوبید نائنٹین سے لوگ پاکستان مر رہے ہیں تو وہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہمارا چچا جو ہیں اس سے مر گئے ان کی قبرستان الگ ہے کہ کرانا جانا نہ بند ہو جائے لوگ فلیٹوں سے نکال دیتے ہیں کہ آپ کو کوبید نائنٹین ہوا ہے پورا بیلڈنگ والے کہتے ہیں باہر نکلو یہاں سے ایک جگہ دنیا سیولائزڈ ہے اور ایک جگہ دنیا انسیولائزڈ ہے اور گریس ایسٹ آب گریس میں کہتا ہوں جب تک پاکستان ہے اسلامی ٹیررزم بل نوٹ اینڈ اب تو ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید تھے تو طالبان خان نام صحیح تھا نہ ان کا بلکہ اب تو اس سے بڑا ٹائٹل ان کو بنتا ہے وہ شیخ شیخ اسامہ بن لادن ان کا نام ہو جائے تو اچھا ہے شیخ تو میں بھی ہوں آپ بھی وہ تو میں بھی ہوں اسی لائٹ نوٹ پہ ہم آج کی بات چیت تارک صاحب ختم کرتے ہیں تینکیو سومر تینکیو ویری مچ بات چیت آپ سن دے تھے جناب تارک فتح صاحب کی بلوچستان چائنہ بھارت پاکستان اب ایک قوارڈ ہے یہ والا اور ایک دوسرا قوارڈ ہے جو چائنہ کو روکنے کے لیے انڈو پیسیفیک اوشن میں تیار ہے اس قوارڈ میں آسٹریلیا جپان انڈیا اور ساؤتھ کوریا ہے اسی گفتگو کے ساتھ آج کا برا تکلال تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفیکیشن پٹن